السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیس اتحاد المسلمین کے موزز صدر متمدین و عراقین عراقین اسمبلی عراقین خانون ساز کاؤنسل عراقین بلدیا میں اپنی جانب سے اور منلیس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام کو عید الدعائی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری جو خربانی ہم نے دی اللہ اس کو خبول کرے جہاں پر آج ہم وطن عزیز کے اس حصے میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں وہیں پر ہم کو اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں مہاراشترا اور کرلا میں سیلاب اور توفان کی کیفیت ہے اور بڑی تباہی اور بربادی وہاں پر ہوئی ہے کرلا میں زرائے ابلاغ کی جو نیوز ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی سے زائد لوگوں کی وہاں پر جانے گئی ہیں مہاراشترا میں بھی کئی لوگوں کی امباد ہوئی ہے بڑی لہزاروں لاکھوں میں وہاں پر نقصان بھی ہوا ہے اسی لئے بہت ضروری ہے کہ ہم کرلا اور مہاراشترا کی عوام آج جو تکلیف سے گزر رہی ہے اس کو بھی ہم اپنے سینے میں محسوس کریں اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کرلا اور مہاراشترا کی عوام پر اللہ رحم کرے وہاں پر جو بارش کا سلسلہ ہے خاص طور سے مہاراشترا میں سانگلی کے علاقے میں اللہ وہاں پر بارش کو کم کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو راحت فرمائے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ و تعالی ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے کرلا کے چیف منسٹر اور مہاراشترا کے چیف منسٹر کے ریلیف فنڈ میں ملیس اتحاد المسلمین کے ریلیف فنڈ کے ذریعے وہاں پر ان دونوں ریاست کے چیف منسٹر کے ریلیف فنڈ میں انشاءاللہ و تعالی ملیس اتحاد المسلمین دس دس لاکھ کا وہاں پر اپنی طرف سے چیک اور اس کو ریلیف فنڈ کو روانہ کرے گی اور بھی انشاءاللہ و تعالی یہ اور بھی انشاءاللہ و تعالی جو دیگر ادارے ہیں ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو چلائے جاتے ہیں وہاں پر بھی یہ بات کو تیئے کیا جائے گا اور انشاءاللہ و تعالی ان اداروں کے طرف سے بھی مہاراشرہ اور کرلہ کے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں بھی وہاں پر امداد یادیا دیا جائے گا تیسری رحم بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ حالیہ پارلیمانی جو سشن ہوا لوگ سباہ کا خاص طور سے اس میں الحمدللہ پہلی مرتبہ ملیس اتحاد المسلمین کی تاریخ میں مندلس کے دو عراقین لوگ سباہ کامیاب ہو کر ہندوستان کی لوگ سباہ میں گئے اور اگر آپ پورے اس لوگ سباہ کے سشن کی روداد کو اٹھا کر دیکھیں گے تو الحمدللہ منلیس اتحاد المسلمین نے لوگ سباہ میں ہر مسئلے کے اوپر جو بل آیا گیا اس کے اوپر منلیس اتحاد المسلمین نے اپنی آواز کو اٹھایا اپنے احتجاج کو وہاں پر ریجسٹر کروایا اور منلیس اتحاد المسلمین کے عراقین پارلیمان نے عوام کی طرف سے جو عوام کے جذبات ہیں مسلم اخلیت کی جو تکلیف اور فکر ہے اس کی ترجمانی ادا کرنی کی منلیس اتحاد المسلمین نے پوری کوشش کی اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ صدر جمہوریہ کے خدبے سے لے کر بجٹ کا جو پیش کیا گیا اس پر جو بحث ہوئی اس کو پاس کرنے کی اس کے بعد اس پارلیمانی سیشن میں جس کو بڑا بیئے دیا گیا تھا اور کئی حکومت نے کئی بلز پیش کیے جس کو خانون کی شکل دے دی گئی اس پر منلیس اتحاد المسلمین نے کھل کر اپنی رائے دی جہاں پر ہم نے سمجھا کہ یہ غلط ہے ہم نے اس پر احتجاج کیا مثال کے طور پر منلیس اتحاد المسلمین نے رائٹ ٹو انفرمیشن ایک میں جو ترمیم کی گئی منلیس اتحاد المسلمین نے اس کے خلاف احتجاج کیا منلیس اتحاد المسلمین نے یہ بات اٹھائی ایوان لوگ سباں میں کہ آخر حکومت رائٹ ٹو انفرمیشن ایک میں ترمیم کیوں کرنا چاہتی ہے جبکہ رائٹ ٹو انفرمیشن موجودہ دور میں ہمارے ایک فنڈمنٹل رائٹ بن چکا ہے اندوستان کے آئین کے مطابق ہم نے حکومت سے سوال بھی کیا کہ آخر وہ کیوں ڈر رہے ہیں جب دس روپے کا ایک اپلیکیشن غریب دیتا ہے تو اس کو تمام اطلاعات اس کو فراہم کر دی جاتی ہے ملیس اتحاد المسلمین نے اس ویل کے خلاف یہ تمام باتیں ایوان لوگ سباں میں اٹھائی اور حکومت سے سوال بھی کیا کہ ریاست کے الیکشن اسٹیٹ انفرمیشن کمیشن اور کمیشنر کا جب تخرر ہوگا آخر کس بنیاد پر مرکزی حکومت ریاست کے اختیارات چھین رہی ہے اور یہ تیع کرے گی کہ اس سٹیٹ کے انفرمیشن کمیشنر کی میاد اور اس کی تنقاہ کتنی ہوگی یہ ہندوستان کے فیڈرلزم کے خلاف ہے پھر موڑی حکومت نے اینائیے میں ترمیم کی اس کی بھی ملیس اتحاد المسلمین نے مقالفت کی ہم نے حکومت سے یہ سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ اب آپ اس اینائیے کے ایک میں ترمیم کر کے لکھ رہے ہیں کہ جو ہندوستان کے مفادات کے خلاف کام کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ذرا اس کو بتائیے کہ کیا اس کا ڈیفینیشن ہوگا یعنی اگر کوئی حکومت کے خلاف کوئی مسمون لکھے گا تو کیا آپ اس خانون کو استعمال کریں گے ہم نے ایوان لوگ سباہ میں پوچھا کہ بتائیے مکہ مسجد کے بمبلاز میں اپیل کیوں نہیں کرتی حکومت خاجہ جمیری کی آستانے میں جو بمبلاز ہوا جس میں ایک مرنے والے کا تعلق حکیم پیٹ سے تھا اس فیصلے کے خلاف حکومت اپیل کیوں نہیں کرتی سمجھوتا ٹرین بلاس ہوا اس کے خلاف حکومت اپیل کیوں نہیں کرتی کیونکہ مرنے والوں میں باویز کے قریب ہندوستانی بھی تھے ہم نے کہا کہ انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہندوستان کے کونسٹوشن کے خلاف جو ترمیم کا بل نایا گیا اور اس بل کے ذریعے موڈی حکومت ایک غیر خانونی کام یہ کر سکتی ہے اور یہ ہے کہ کسی کا بھی نام دہشتگردی کے لس میں شامل کر سکتی ہے اور کہتی ہے کہ دہشتگرد ہے ہم نے حکومت سے بتایا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے جب تک کورٹ کسی کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی کہ دہشتگرد ہے حکومت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کو دہشتگرد دیکلیئر کر دے اور دہشتگرد دیکلیئر کر دیں گے تو خانون یہ کہتا ہے کہ میں اسی حکومت کو جو کسی کو دہشتگرد دیکلیئر کر رہی ہے اس کے سامنے اپیل کروں اور جب حکومت ریجیکٹ کرے تو حکومت خود ایک اپنی ریویو کمیٹی بنائے گی یعنی ہر چیز حکومت کے ہاتھ میں اور ہماری آئین ہمارا سمیدھان کا آٹیکل فیفٹی ہے کہتا ہے کہ کوئی بھی حکومت عدلیہ کے اختیارات کو چھین نہیں سکتی ہم نے کہا کہ آپ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں ڈلی میں بیٹھا ہوا ایک انسپیکٹر بنگال میں یا اندرہ پردیش میں کسی کی جائدات کو زب کر سکتا ہے ہم نے کہا یہ ہندوستانی کے فیڈرلزم کے خلاف ہے لائن آرڈر اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے یہ منلس اتحاد المسلمین نے بتایا ہم نے حکومت سے سوال کیا کہ ایسے خوانین جو بنائے گئے ہیں یقیناً اس میں کانگریس کا رول رہا ہے اور اسی دہشتگردی کے جو خانون جتنے بھی منے اس کا نشانہ اگر کسی پر تھا تو مسلمانوں پر تھا دلیتوں پر آدھی واسیوں پر ٹادا کا دیکھ لیجئے ٹادا میں کتنا کتنے لوگوں کو سزا ہوئی انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کہتا ہے کہ ستر فیصد اس میں لوگ بری ہو جاتے ہیں مگر چھے چھے سال ساتھ ساتھ سال آٹھ آٹھ سال جیل میں ان کی زندگی کو سڑا دیا جاتا ہے یہ خانون حکومت نے بنایا ملیس اتحاد المسلمین نے اس کی مقالفت کی جھارکھنڈ میں انساری نامی ایک بچے کو مارا اور پیٹا گیا ما بلنچنگ کے اوپر میں نے خود صدر جمہوریہ کے خدبے کے بحث میں حصہ لیتے ہوئے اس مسئلے کو اٹھایا اور حکومت سے کہا کہ آپ خانون کیوں نہیں مناتے کیوں ڈر رہے ہیں آپ خانون بنانے کے لیے بجٹ کی سپیچ ہوئی تو ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کہاں گیا مختار عباس نقوی کا وعدہ کہ ہر سال ایک اور مسلمانوں کو سکالرشپ دی جائے گی ہم نے بتایا کہ آپ کے بجٹ میں آپ نے سکالرشپ کی رقم میں نوت کو کم کر دیئے تو پچھلے سال جو پہنتیس لاکھ کے خریب اقلیتوں کو مسلمانوں کو نہیں جس میں مسلمان کرسٹین سکھ اور جین لوگ شامل ہیں بدس لوگ شامل ہیں اس کو اقلیت کہتے ہو پہنتیس لاکھ بھی نہیں ملے گا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر اس کے بعد بل لائے گیا ٹرپل تل لاکھ کا تو میں نے اس وقت اٹھ کر کہا اس بحث میں سابی لیا اور کہا کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اس بل کی مخالفت کریں گے اس لیے کہ یہ بل ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے انکونسٹیوشنل ہے مسلم خواتین کے خلاف ہے ان کو انصاف دلانے کے بجائے ان سے نائنصافی دلائے گا اور میں نے جو پارلیمنٹ میں بات کہی تھی کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ نہیں اس سے ایسا ہوگا کہ یہ بل نہیں ملے گی مسلم مہلہ کو انصاف ملے گا در ملے گا در پیدا ہوگا تو ڈلی کے ٹائمس آف ہنڈیا کے اخبار کی ریپورٹ ہے کہ حکومت کا جو وعدہ تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا عطیر شمین نامی ایک شرطز کو بل بھی مل گئی وہ اپنی بیوی کو ٹرپل طلاق بھی دیا اور کوٹ نے کہا بیکے پیارے تیس ہزار روپیے زمانت کے دے دی اور نکل جا یہی تو ڈر تھا مجھے اب ہوگا کیا کہ اگر کل کوئی ہماری بہن جا کر پولیس میں کمپلین کرے گی اور کہے گی کہ میں میرا شوہر مجھے ٹرپل طلاق دیا ہے حضرت پولیس اس شخص کو پولیس ٹیشن بلائے گی اور اس کے بعد اب اس سے انسپیکٹر پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا تو وکیل اس سے کہے گا کہ تم ہرگز نہیں کہنا تم کہنا میں نے ایک ہی مرتبہ کہا انسپیکٹر کو بیچارے کو ہنفی فق نہیں مالوں شریعت سے کچھ نہیں مالوں وہ بلے گا یہ تو بولا نہیں بولا وہ بولے گا نہیں انسپیکٹر صاحب میں ایک ہی مرتبہ بولا انسپیکٹر کیس بک کرے گا جیل کو بھی جائے گا تو وہ شخص کوٹ میں جا کر اپنے بی سے کہا میں گھر کوئی دوسری مرتبہ دے رہا ہوں ایک مہینے کے بعد یا جو بھی بیل ہوگی پندرہ دن میں دس دن میں جب ایک مرتبہ اگر آپ کسی کو طلاق دے دیتے ہیں نوہ دن کے بعد ختم ہو جاتی شاہد وہ عورت کیا کرے گی جب اور اگر کیس چلے گا بھی تو کون اس عورت کے لیے کوٹ میں آ کر کہے گا اس کے سابقہ شاہر سابقہ نہیں بلکہ قانون تو برا کہ شادی تٹی بھی نہیں یا جی وہ غریب قانون ہے میں پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ بھائی ہمارے پاس جنم جنم کا ساتھ نہیں only one جنم کا ساتھ ہے اور وہ بھی بڑا مشکل دے رہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی تٹی بھی نہیں اگر اس شخص کو کوٹ سزا دیا جس میں تین سال کی سزا انہیں اگر آپ بڑے بڑے اگر آپ کسی کو گاڑی میں تکر مارتے ہیں وہ شخص کی موت ہو جاتی ہے ایک سال کی سزا اس میں تین سال کی سزا اگر وہ تین سال جیل میں رہے گا تب بھی شادی نہیں توٹی ہے قانون بول رہا ہے اگر کوئی ہماری بہن اپنے شوہر سے تعلق شادی کو ختم کرنا چاہتی ہے تو خلا کا خلا بھی چلا گیا اس میں تو ہر اعتبار سے مسلم خواتین کے خلاف ان کے تحافظات ان کے انصاف کے خلاف ان کو کوئی انصاف نہیں ملے گا ایسا خانون مسٹر موڈی بنائے اور سینہ مار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو انصاف دلائیا دیکھو ٹائمز آف ہنڈیا کے اقبار میں آیا اس کو بیل ہو گئی آپ لڑتے رہو آپ سڑتے رہو وہ عورت کی شادی ٹوٹتی بھی نہیں اب اور یہ موصوف جا کر النکا من سنتی عورت کر لیں یعنی آپ سکا رہے ہیں مسلم مردوں کو کہ تین طلاق دو مگر جب پولیس پوچھی تو بولے ایک ہی بولا میں بتائیے آپ اس سے اور نائنصافی ہوگی ہماری بہنوں کے ساتھ منلس نے اس کے خلاف اتجاج کیا اور پھر میرے عزیز دوستو اور بزرگو امتیاز زلیل پہلی مرتبہ رکنے پارلیمان منتخب ہو کر آئے الحمدللہ کئی بلز کے اوپر امتیاز زلیل نے منلس اتحاد المسلمین کی رائے دی اس میں حصہ لیا اپنی بات کو رکھا اور پھر لایا گیا کشمیر کا بل کہ آرٹیکل تری سیونٹی کو برخواست کر دیں گے آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کی ہٹ درمی کا ان کی ڈکٹیٹرشپ کی ذہنیت کا کہ ایک ہی دن میں خریب پچاس پیجز کا بل پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سب لوگ پڑھ کر آئیں گے کیا کوئی ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں یا چوبیس گھنٹے میں بل کو پڑھ سکتا ہے آپ جمہ کشمیر ریاست کا آرٹیکل تری سیونٹی آپ نے برخواست کر دیا کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ نے کہا کہ ہم اس سے ٹررزم کا خاتمہ کر دیں گے اب ہندوستان میں صرف اٹھاویس ریاستیں رہیں گی یہ کم ہو گئی اب ہندوستان میں سات یونینٹریٹری نہیں بلکہ نو ہو جائیں گے کیونکہ لداخ اور جمہ کشمیر ایک انٹریٹری بنا دی گئی میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ جو کونسٹیوشنل اگریمنٹ تھا اس کا وائلیشن ہے اس کے خلاف ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں اس کے خلاف ہے میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں اتنی اخل نہیں ہے مسٹر موڈی نہ اتنا سیاسی وزڈم حکمت ہے جو پنڈٹ نیرو سردار پٹیل میں تھی اور آئینگار میں تھی جب انہوں نے فیصلہ لیا تو ظاہر ملک مفات میں لیا ہوگا چاہے سردار پٹیل ہو نیرو ہو آئینگار ہو شیخ صاحب اور پھر یہ بولتے کہ نہیں سردار پٹیل کی کے لیے ہم نے کیارے سردار پٹیل کا وائٹ پیپر پڑو جنہوں نے تری سیوینٹی پر لکھا سردار پٹیل نے کیا کہا یہ کہتے ہیں کہ شامہ پرساد مکر جی جو جنسن کے بانی تھے اور بی جے پی ان کو اپنا ہیرو مانتی ہے کیا شامہ پرساد مکر جی مکر نہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی کہانی اپنی داستانیں سامنے رکھ کر دنیا کو سمجھاتے کہ ہم سچ بول رہے ہیں میرے بھائی کوئی یونین تریٹری ریاست بنتی ہے یہ پہلا موجزہ ہے کہ سٹیٹ یونین تریٹری بن رہا کیوں بن رہا ہے کیا وجہ سے بن رہا ہے نہیں تھٹی فائی اے کو نکالنا تھٹی فائی اے کیا ہے اسپیشل سٹیٹس کیوں رہنا کشمیر کو تو ٹھیک ہے ناگالین اور میزورم سے بھی نکالو اسپیشل سٹیٹس آسام سے بھی نکالو کیسد الدین اویسی ہیماچل پردیش میں جا کر زیراد کی زمین خرید سکتا نہیں خرید سکتا کیسد الدین اویسی جا کر اتراکن میں زمین خرید سکتا نہیں خرید سکتا کیا میں جا کر خبائلیوں کو جو تحفظات ہندوستان کے آئین نے دیئے کیا میں وہ لے سکتا منیپور آسام میں نہیں لے سکتا مگر یاد رکھو ناگالین میزورم کے لوگو یہ تمام کے تمام قانون یوکومت ختم کرنے والی ناگالین میزورم سب جائے گا دیکھنا آپ میری اس بات کو یہی تو ان کا خواب ہے اور وہ کیا ہے نریندر موڈی گولوالکر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں وزیری آزم اور گولوالکر نے نائنٹین سکسٹی ون میں نیشنل انٹیگریشن کانسل کی کو جو خط لکھا تھا اس میں گولوالکر نے لکھا تھا کہ ہندوستان کا فیڈرلزم سپریٹیزم کو فروغ دیتا اور دستور کی خلاف ورزی میں فیڈرلزم کے خلاف یہ سپریم کورٹ کے دو دو فیصلے ہیں بلکہ جسس نریمن کا ایک بہترین ججمنٹ ہے جس میں انہیں کہا ہندوستان کی آئین کی دفعہ تین سو ستر ٹیمپراری نہیں پرمنٹ ہے سپریم کورٹ نے کہا مگر یہ لوگ اپنے ایجنڈے کو ان کا جو ایجنڈہ ہندو تواک ایجنڈے کو لاغو کرنا چاہتے ہم نے بحیثیت ملک کے تیسری بڑی تاریخی غلطی کی ففٹی تری میں شیخ صاحب کی گرف تاری ایٹی سیون میں الیکشن کی دھاند لی اور پھر ہم نے جو تین سو ستر کو ختم کیا یہ تاریخی غلطی انہوں نے کی یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے ہندوستان کے فیڈرلزم کے خلاف ہے ہندوستان کی آئین کی آٹیکل ون کے خلاف ہے آٹیکل ون یہ اجازت دیتا ہے اسٹیٹ بنانے کی یا یونین ٹریٹی بنانے کی بشرت کے کہ اس ریاست کی اسمبلی سے پوچھا جائے ان کی رائے لی جائے وہاں پر کون ہے گورنر ہے گورنر کے اسمبلی ہے نہیں ہے گورنر کو کون نامزد کرتا مرکز حکومت کرتی ہندوستان کی آٹیکل ون کے خلاف آٹیکل ٹری کے خلاف مگر کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے یہ طاقت کی بنیاد پر جبر کی بنیاد پر خیر خانونی بل کو لاکر اس کو خانون بنا دیئے اب کشمیر میں اسی لاکھ لوگ وہاں پر رہتے ہیں آج وہاں پر کوئی ٹیلی فون نہیں چلتا کوئی فون نہیں چلتا جھوٹ کہہ رہے ہیں لوگ کہ کسی کو رکا نہیں گیا فون دور کی بات میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا کہ اگر کشمیر کے لوگ اتنے خوش ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوالی کے جیسا ماحول ہے تو چھوڑو نہ ان کو گھروں سے نکل دو وہ بھی نکل کر پٹاکے پھوڑیں گے آپ کے ساتھ گلے ملیں گے مگر پوری ایک ریاست کے ایک حصے کو آپ نے خیط بنا کر رکھ دیا فون بند ہے فون کیوں نہیں کھولتے آپ آپ بتائیے کہ اس سے بڑی توہین ہندوستان کی جمہوریت کی کیا ہو سکتی ہے کہ تین سو فون لگائے گئے ہیں وادین اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آ کر تم ان فون سے فون کر کے اپنے رشتداروں سے اپنی اولاد سے اپنی ماں باپ کو بتا دو کہ تم خیریت سے ہیں یہ ہندوستان ہمارا وطن عزیز یہ مہاتما گاندی کا ملک یم بیٹکر کا بناہ سمیدان دس کی دھنجیا حکومت اڑا رہی ہے کہ تین سو فون کے بوت لگائیں یہ آئیے آپ بتائیے آپ اور پھر حکومت کے جو بی جے پی کے جو پسندی تھا ٹی وی یا پھر نیوز کے لوگ ہیں انہی کو رکھ کر نیوز دی جاری نہیں نہیں سب بلکل سکون ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے بکرے کٹ رہے ہیں کباب بن رہا ہے وازوان بن رہ ہے گشتبہ بن رہ ہے رشتہ بن رہ ہے دل لیک میں کشتیاں چل رہی ہیں خالین بن رہ ہے پھول کھل رہے ہیں کیا کس کو بے حکوم بنا رہی حکومت یہ بی بی سی نے بے نخواب کر دیا سچائی ڈال کر اچھا کوئی کشمیری مسلمان ریپورٹر ان کے ساتھ نہیں ہیں جتنے بھی حکومت بی جے پی کے اور وہ ہی سب لکھ رہے ہیں میں یہاں گیا تھا میں وہاں گیا تھا میں ایسا گیا تھا مگر آج بھی ہمارے وطن عزیز میں ایسے صحافی ہیں جو سچائی نیوز کو ڈال رہے ہیں اور ان کو دیکھنے کا موقع بھی ہم کو مل رہا حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے بڑا کام کیا نہیں آپ نے غیر سمویدان اور عائن کے خلاف آپ نے کام کیا ان کا کیا مقصد ہے کہ کشمیر کیونکہ مسلمان ہیں وہاں پر زمین دی جائے وہاں پر تھٹی فائی یہ کا قانون ہے کیا قانون ہے کہ کوئی باہر اقادمی آ کر زمین نہیں خرید سکتا وہ نگلین میں بھی ہے میز اور ایریا میں بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف وہاں پر ہے کسی اور جگہ پر نہیں ہے یہ کہ آپ اس کو نکال دیا یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں آپ آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو چین نے ٹبت میں کیا کیا وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ساؤت افریقہ نے بنٹو سٹانگ منا کر کیا ارے کشمیر کا مسئلہ ایک ہی ہے کشمیریوں سے میں کئی مرتبہ دو مرتبہ حکومت کے وفت میں جا کر ملنے کا موقع ملا تو سب نے کہا ہم کے امپاورمنٹ چاہیے اور بار بار مجھے کسی نے کہا کہ ہم انیس سو تیس سے لڑ رہے ہیں آپ یاد رکھو سو اصد دن ویسی تم آ کر بحیثیت مسلمان اگر ہم اسے کہو گے تمہاری بھی نہیں سنیں گے ہم اور پچاس سال سو سال لڑیں گے یہ ہمارے عزت نفس کی آئی ہے کھلا کہا انٹیلیجنس کے پولیس کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بلکہ ایک مرتبہ تو حضرت بل درگا کے پاس مجھے حجوم نے گیر لیا اور پولیس کے لوگ کہہ تھے کہ چلو اس حساب میں لگا نہیں ٹھہرو بات تو کریں گے بولے نہیں آپ نہیں بات کرنا یہ سٹون پیلٹر سے ملے کار چھوڑو افتر کھانا تو ہماری قسمت میں لکھا اگر ماریں گے تو کوئی بات نہیں سب نے گھیر لیا اور سب نے یہی سوال کیا اور آج آپ کیا کر رہے ہیں ہندوستان کے وزیر آزم آپ نے تاریخ میں سا کام نہیں کیا وہ آپ نے کر دیا جو لوگ ہندوستان کا جھنڈا اٹھا کر ترنگا اٹھا کر کشمیر میں پھرتے تھے جو ہندوستان کی جمہوریت کی دعائی دیتے تھے جو سمبیدان کے تائید میں نعرے لگاتے تھے آپ نے ان لوگوں کو سپریٹس کے گوت میں دال دیا اب ہر کشمیری کو آپ نے متحد کر دیا نائنٹین فیفٹی کا یعنی تین سو ستر کیا ہے میرے بھائی اگر آپ دیکھیں گے اس تری سیونٹی میں آئین کے بارہ شیڈول میں سات شیڈول ہم نے نافت کر دی یونین لس کے نائنٹی سیون کے نائنٹی فور پچھنو دفعات میں سے ہم نے دو سو ساٹ مہا پر نافت کر دی بچا کیا تھا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہماری سیکرٹ سرویس را کوئی دلت صاحب ہٹ کرتے تھے دلت نے بیان میں کہا ارے یہ تو ایک انجیر کا پتہ تھا تم نے کیوں نکال دیا انجیر کا پتہ دلت کہہ رہا ہے اسد اویس نہیں کہہ رہا ہے یقینا آج کی تخریر کے بعد مجھے یقین ہے کہ کل شام سے اسد اویس کو انٹی نیشنل کہا جائے گا اور انٹی نیشنل جو لوگ کہہ رہے تم خود انٹی نیشنل ہو یاد رکھو یہ دلت کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں جس دو ہندوستان کی رو کا ذمہ دار تھا کشمیر میں سکون ہو رہا تھا آپ نے گرم کر دیا بورڈر تھا آپ نے اس کو گرم کر دیا کیا پالیسی آپ کی اگر ہم یہ آہ حکومت بولتی کہ سب پیس فول ہے تو لائن چالو کرو نا فون کی لوگوں کو نکلنے تو باہر مسجدوں کو جانے دی دی اچھا حکومت کی تائید کے جو جرنلسٹ ہے بچارے ایک مشہور ہیں میں ان کا ویڈیو دیکھا وہ ویڈیو دکھا رہے ایک پہاڑ پہ جا کے ویڈیو لے کے بول رہے کہ دیکھو مسجد سے جو آواز آرہی ہے وہ صرف کشمیر کے لوگ ہی بولتے اور کیا آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر ارے پاگل بے وخوف یہ تو دنیا کے سارے مسجدوں سے یہ ہوتا ہے عید کے ایک دن پہلے سے لے کے کل تک یہی ہوتا ہے فرض نماز کے بعد مگر کہا دیکھو یہ تو کشمیر کا ایک مخصوص طریقہ ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کان میں پھول ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو یہ تاثبیت کا مظاہرہ اور کیوں کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے ان کو بھروسہ نہیں ہے کشمیر کے لوگوں کے اوپر اب خود جمہو کے دوگرا اور پنجابی لوگ بول رہے ہیں نہیں نہیں اب خانون بناو ورنہ باہر سے لوگ آ کر زمین خرید لیں گے اور ہوگا یہ ہوگا یہ دیکھنا پہلا جھگڑا کشمیر میں نہیں پہلا جھگڑا جمہو میں ہوگا جمہو کے لوگ اس کے خلاف اعتجاد کریں گے میں نے کارگل کی بات کی کارگل آپریشن ویجے ہوا تو کارگل کے تمام مسلمان ہندوستانی فوج کے اوپر پھول برساتے تھے گھر میں بلا کر بولتے تھے لےو کیا ہونا تم کو لو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں آج اس کارگل میں آپ کو ون فٹی فور اور کرفیو نافت کرنا پڑا ہندوستان کے وزیر آزم آپ اپنا الیکشن کا اجنڈا پورا کر رہے آپ اپنی جنسن کا اجنڈا اس کو پورا کر رہے مگر ہندوستان کی آئین کی روشتی میں جو اس کی روح ہے جو ہندوستان کا آئین جو کہتا ہے آپ اس کو بھول چکے یہ چاہتے کہ جمہو میں ڈی لی میٹیشن کرائیں وہاں پر اسمبلی کی سیٹ بڑھا دیں تاکہ بی جے پی کا چیف فنسٹر جمہو سے بن جائے یہ ڈیماغرفی چینج آپ کرنا چاہتے ہیں اب آپ نے فیصلہ دیا آپ آپ کی ذمہ داری ہے مگر میں کشمیریوں کو جو تھوڑا بہت جانتا ہوں بڑے چالاک لوگ ہیں کشمیری یاد رکھو آپ یہ اچانک ریاک نہیں کرتے ہماری گئے رکھ کیا گیا اس کا غصہ انہوں نے دو سال کے بعد نکالا یہی ہوگا دیکھنا آپ یہ چھے آٹھ میں نے تو یہ لوگ باجہ بجائیں گے ہنیمون چلے گا کہ چھپننج کا سینہ ہم نے دواجیا ناک کو مٹھی میں گھز دیا فلان بہرحال بہت تعریف کریں گے مگر میں جانتا ہوں کشمیر کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہاں پر جا کر لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں یا ٹی وی پہ دکھا رہا دیکھو کہ اتنا نارمل ہے میں نے کہا دکان کیوں بند ہے اس کے پیچھے کی اچھا جو ساتھ میں کھانا کھایا وہ کل بیان دے دیا اگر میرے کو معلوم ہوتا کہ انہوں ہندوستان کہنے سے تو اگر جاتا ہی نہیں تھا کیا بات ہے اچھا ایک ٹرپل تل لاکھ میں بی جے پی کے لوگ بول رہے تھے اوہ اسی صاحب کیا مسلم مہلہ کو نہیں سنا جائے کیا مسلم قواتین کو نہیں سنا جائے ان کی بات کیوں نہیں سنتے آپ کیا تم نے پوچھا کشمیریوں سے نہیں پوچھا اور ہم حکومت کو بتا رہے ہیں پینٹیس ہزار آپ نے پیرا ملٹری فورسز کو لایا اہمقوں کی دنیا میں بستے والوں ہندوستان میں سو سے زیادہ زیلے ہیں جہاں پر نیکس لائٹ کا پرابلم ہے تم نے وہاں سے پیرا ملٹری فورس کو اٹھا کر وہاں پہنچا دیا وہاں پر کیا ہوگا چین کے بارڈر پر کیا ہوگا آپ نے چین کو بھی موقع دے دیا پاکستان تو چھوڑو ہم کو پاکستان سے کوئی مطلب تھا نہ کبھی رہے گا انشاءاللہ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمی اندوستان کا جو حصہ رہے گا انشاءاللہ ہوتا مگر جو ریایات جو سپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا وہ کس نے دیا جس نے ہمارے کونسٹوشن کو بنایا سردار پٹیل کی سائن نہرو کی سائن اینگر کی سائن کیا آپ کے پاس ان لوگوں سے زیادہ سونچ اور فکر میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ معاملہ ان کا ہے اب آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہندوستان میں امن کو اور مضبوط کر دے اور ان کے غلط فیصلے جو حکومت کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ غلط فیصلے ثابت ہوں گے ہو سکتا کہ کوئی سپریم کورٹ چلا جائے ہو سکتا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اپنا وقت لے مگر یہ غلط ہے اور غلط رہے گا اور پھر بابری مسجد کا بھی مخدمہ چل رہا ہے بحث ہو رہی ہے وخلاعوں کا کہنا یہ کہ ہو سکتا کہ نومبر تک فیصلہ آجائے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس میں کامیاب اور کامران کر دے اور میرا ماننا یہ کہ اگر سپریم کورٹ 6 ڈسمبر 1992 کو کار سیوہ کی اجازت نہیں دیتا تو بابری مسجد شئید نہیں ہوتی تھی یہ فیکٹ ہے سپریم کورٹ اگر اجازت نہیں دیتا تو مسجد چاہید نہیں ہوتی تھی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا سپریم کورٹ میں فیصلہ ہے ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں ہم کو امید ہے کہ ہم کو انصاف ملے گا انشاءاللہ ہوتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آر سے گزارش ہے کہ بحیثیت رکن ملس اتحاد المسلمین کے ہم کو اپنے حاصلوں کو بلند رکھنا ہے میں اپنے وطن عزیز کے تمام بھائیوں اور بہنوں شپیل کر رہا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اندوستان کے ایک بہت بڑی تعداد جس میں ہمارے دلیج بھائی ہیں ہمارے عدی واسی بھائی ہیں ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بھی اس حکومت کے خلاف ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ یہ رات بڑی لمبی ہونے والی ہے یاد رکھو مگر انشاءاللہ یہ خزا کا دور ختم ہوگا اور انشاءاللہ ایسا ختم ہوگا کہ تاریخ میں ایک نکتہ بھی ان کا باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ مگر ہم کو اپنی اللہ کی ذات پر ٹوٹ بھروسہ کرنا ہے میرے مندلی سیو میرے موزز راکین یاد رکھو کہ دین اسلام کی تاریخ دین اسلام کے مہینے کا آغاز خربانی سے ہوتا ہے اور دین اسلام کے کیلنڈر کے آخری مہینے کا ختم بھی خربانی پر ہوتا تو یہ دین یاد دلاتا ہے خربانی کی اگر آج ہم ہندوستان کی سربلندی کے لیے ہندوستان کی آئین کو بچانے کے لیے ہندوستان کی سبارک سرزمین پر بستے والے انسانوں کے لیے ان کی عزت کے لیے ان کے وخار کے لیے آخریتوں کے دستوری حقوق کے لیے ہم کو لنڈنا آئے تو اس کے لیے ہم کو خربانی دینا پڑے گا میں جانتا ہوں اس حکومت کو کشمیر سے محبت ہے کشمیریوں سے نہیں میں جانتا ہوں اس حکومت کو اس زمین سے محبت ہے مگر زمین پر بستے والوں سے محبت نہیں اس حکومت کو طاقت سے مطلب ہے انصاف سے مطلب نہیں اس حکومت کو اختدار سے مطلب ہے اس حکومت کو خدمت سے مطلب نہیں مگر یاد رکھو دنیا میں جتنے طاقت پر گزرے وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں حکومت پر ہمیشہ رہوں گا ارے اختدار سب کے پاس رہا اور جب ختم ہوا تو ایسے ختم ہوا کہ لوگ بھول بھی گئے کہ تاریخ میں ان کے پاس اختدار تھا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اپنے حنصلوں کو بلند رکھئے اور پھر یہ بی جے پی کے لوگ جھنڈا لگائیں گے بائی صاحب آپ کی آر ایس اس کے ہیڈکارٹر پر کب لگا جھنڈا دو ہزار دو میں شاید ملیس اتحاد المسلمین کا یہ ہیڈکارٹر جہاں پر کبھی جینا آئے تھے یا ہم تمام کی موجود کی اس بات کا پیغام سو نو آر ایس اس اور سنگ پریوار کے چیلو ہم نے جینا کے پیغام کو ٹھکرایا اور ہندوستان کے سمبیدان کو ہم نے اپنایا یہ ہماری موجود کی اس بات کی گوائی ہے اور جو رضاکار تھے وہ چلے گئے جو ہندوستانی تھے وہ یہاں پر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ ہم یہاں سے چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں تم لاک ظلم کر لو اقتدار کی طاقت اور خوت کے نشے میں آ کر تم جنور کے نام پر ہم کو مار سکتے مگر یاد رکھو ہم کو مٹا نہیں سکتے ہم مٹیں گے نہیں ہم زندہ ہیں زندہ رہیں گے ہم زندہ قوم ہیں ہم جب تک رہیں گے اس ملک میں ہندوستانی بن کر رہیں گے ہم اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں گے کیونکہ ہندوستان کا سمیدھان ہم کو اس بات کی عزت دیتا درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ترنگ یہ لوگ گل والکر کا آرگنائزر میکزین میں پڑھو آپ ترنگ کے بارے میں گل سیفرن کی اور کیوں ہرا کہ غلط ہے آج آپ ہم کو سکارت دنگ کی بات کبھی ان کے بیان کو بھی تو پڑھ لو مہاتمہ گاندی کے ختل کے بعد ہندوستان کا سب سے پہلا ٹررس اس کا نام ناتورام گوٹ سے اور جس شخص کی تصویر ہندوستان کے وزیر آزم کے دفتر میں ہے کیا کپور کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص مہاتمہ گاندی کے ختل میں کانسپریسی کیا یہ بات نہیں کرتے یہ بی جے پی کے لوگ تاریخ میں بہت کمزور ہیں یہ سمجھ تھے کہ ان کو تاریخ نہیں یاد آتی اب تو ایک ٹیمل نادو کے ایکٹر بھی کہہ دیئے کہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا اس کو عمید شاہ اور موڈی نے ختم کر دیا اس کو نے کہہ دیا کہ یہ کیا کہا وہ مہا بھارت کا کرشن اور ارجون ہے یہ اچھا تو یہ پانڈوا کون ہے اس میں کوروا کون ہے اس میں کہ کشمیر مہا بھارت بنانا چاہتے یا واہ ایکٹر نے کہی دیا اور یہ دوسرے ایکٹر خوش اچھا اے خوش ہو جاؤ دل کو بہلانے کو شاہ یہ خیال اچھا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آج حکومت اس بات کو ہم کو نہیں بتا رہی نہ ہندوستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہے بلکہ ہندوستان کی عوام کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں ایکانومی بربادی کے دہانے پر آ چکی ہے آٹوموبائل انڈسٹری میں اب دس لاکھ نوکریاں جانے والی ہیں پورے ملک میں دس لاکھ نوکریاں جو ماروتی لوگ ایک لاکھ پچھاسی ہزار خریدتے تھے اب ایک لاکھ بھی نہیں خرید رہے آٹوموبائل انڈسٹری برباد ہو چکی ہے سنسیکس نیچے مار رہے یعنی ہر ایکانومی کے انڈیکیٹرز بربادی کے مگر ہندوستان ان کی عوام کو بی جے پی اور سنگ پریوار نے اتنا ڈبو دی آئے کہ نہیں ایکانومی کی بات کرے کہ نہیں اویسی کا بھرکا باشن دیکھ لو ارے نوکریاں نہیں تو بولیں گے نہیں اویسی کی شیروانی کو دیکھ لو ارے دس لاک نوکریاں چلے جائیں گی آٹوموبائل انڈسٹری کی تو ایک پرانا ویڈیو نکال کے دالیں گے دیکھو انہوں بولے تھے ارے ظالم ہو حکومت تمہاری اقتدار تمہارا اور انیمپلائیمنٹ چھے پرسنٹ ہو چکا تو ان اصل مددوں سے ہٹانے کے لیے بی جے پی یہ کان کر رہی ہے بلکہ جب میں آ رہا تھا تو ایک واتسیاب پر ایک میسیج دیکھا کہ ایک صاحب بیہار کے بول رہے ہیں کہ ایک کتے نے گائے کو کاٹ دیا تو لوگوں میں غصہ پیدا ہو گیا لوگوں میں غصہ پیدا ہوا لوگ جمع ہو گئے کہ نہیں کتہ مسلمان کا ہوگا نہیں نہیں دیکھئے زہر بھر دیا گیا لوگوں میں کہ کتے کا بھی مذہب دلاش کر لیے یہ واتسیاب جو آ وہ ہیڈ لائنز بول کے لکھا اس کا چینل ہے بعد میں حجوم جمع ہوگا نہیں باب چھوڑنا نہیں ہے لوگوں کو تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کتہ شکون تلا جویلرز کا تھا سمجھ میں نیا کیا کریں گے کیا ملک کا حال کر کر دیئے آپ لوگ کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو مسلمان کو ذمہ دار بنانا آبادی ہم سے بڑھ رہی دہشت گردی ہم سے بڑھ رہی کیا کر رہے آپ جب کہ حکومت تو آپ کو کرنا تھا اس کالرشپ نہیں دیتے آپ پیسے اٹھا کم کر دیتی ہیں تحافظ فراہم نہیں کرتے ماب لنچنگ کے خلاف خانون نہیں بناتے کیوں نہیں بناتے آپ میرے عزیز دوستو اور مزرگو متحد رہیے مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کی عوام پر مجھے پورا بھروسہ ہے جس ہندوستان کی عوام نے بی جے پی کو تین سو عراقی پارلیمان کسی پر کامیاب کیا وہ ان تمام چیزوں کو محسوس کر رہی ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی عوام ان کا اصلی چہرہ جانے گی اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوگی ہم کو تیاری کرنا مقعید کی مبارک بات پیس کرتا ہوں متحد رہی جماعت کا کام کریے شکریہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم